بھائی جان بہت اکھا کام ہے یہ ویڈیو بنانا میں جتنا سوچ رہا تھا کہ یہ ویڈیو بنانا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا تو اتنی آسان لگ رہی تھی لیکن بنانے میں کچھ مشکلات آ رہی ہیں اور آپ کی خاطر آپ کو فیر ریویو دینے کی خاطر تمام مشکلات قابل قبول ہیں کیونکہ ہمیں بھی انتظار ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا کومنٹ کر رہے ہو جو کہ ہماری حوصلہ اوزائی کر سکے اگر ہم کہیں پہ غلط کر رہے ہیں تو آپ کی تنقید کو بھی سلوٹ ہے ابھی ہم یہ ویڈیو فینش کرنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو اس ویڈیو کی بات ہو رہی ہے جو کہ ان تین بالز کا ریویو ہوئے ہیں جو کہ وارس علی وارس علی ہے نا وارس علی وارس علی وارس بھائی کی یہ اس ویڈیو کا ہم لوگ اینڈ کر رہے ہیں جس کے ہم نے پریکٹس بھی کی اور آپ نے دیکھا بھی صحیح تو جنابی علی وارس بھائی کی طرف سے ہمیں تین بال رسیب ہوئے تھے وارس بھائی سے پہلے ہم نے ان کے ایک اور بھائی ہیں راشد بھائی ان کی ویڈیو پر ریویو کیا تھا ان تین بالز میں سے دیکھیں سب کچھ ریکمینڈ نہیں کیا جا سکتا میں بیسٹ ریکمینڈ کروں گا تاکہ انڈ یوزر کو صحیح پتہ چلے ان کا جو دو بال انہوں نے ہمیں چار چار سو کی پرائیس کے بتایا ہے فیکٹری ریٹ کی بات ہو رہی ہے یہ میکر اس ریٹ سے کم کے نہیں دے گا چار سو روپے کا ٹو پیس بال ہے چار سو روپے کا فور پیس بال ہے دونوں بال ٹھیک تھے دونوں مشین سٹیج تھے ٹھیک ہے پاس ہے اچھے ہیں بیسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر سب کو بیسٹ ہوں گا تو فائدہ کوئی نہیں اگر ان کے بیسٹ بال کی میں بات کرتا ہوں جس کا میں کیا سبتا ہوں کہ میں فین ہو گیا اور مجھے ذاتی طور پر یہ بال بہت اچھا لگا ہے اس بال کی جو ان کی پرائز ڈیمانڈ ہے وہ ساڑے پانچ سو روپے ہے فیکٹری ریٹ بقول ان کے کہ یہ وارٹرپروف بال ہے اور لمبی کرکٹ کے لیے اچھا اور یہ ایکسپورٹ کوالٹی اور یہ بہت اچھا بال ہے جنابی علی یہ بال ہم نے چیک کیا ہے آؤٹسٹرنگ کھیلنے میں اس کا بہت مزا آیا میں بیٹنگ کر رہا تھا مجھے جو فیل آ رہا تھا جو میں ساؤنڈ سن رہا تھا وہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اسی طرح جب اسرار میں فیلڈنگ کر رہے تھے تو اسرار میں اس بال کو بہت ہائی ریٹ کیا ہے کیونکہ یہ بال ہاتھ پہ بھی نہیں لگ رہا تھا تو جنابی علی مطلب بات یہ ہے کہ آپ اتنے پیسے لگاتے ہیں بیٹس پہ تو میرا خیال ہے کہ سو دو سو تین سو روپے بالز پہ بھی زیادہ بنتے ہیں ساڑھے پانچ سو روپے اس کی فیکٹری ریٹ ہے ذہن میں رکھی گا ساڑھے پانچ سو روپے اس کا فیکٹری ریٹ ہے اگر یہ پرچون میں آپ کو ہزار پہ کبھی مل رہا ہے تو لے لیجی گا ٹھیک ہے لیکن ذاتی طور پہ میرے حساب سے اگر آپ دو سو بھی دو سو بھی آپ رکھتے ہیں اس بال پہ تو ساڑھے پانچ سو کا مطلب ساڑھے سات سو ساڑھے سات سو آٹھ سو تک تو یہ بہت جائز ہے میرے حساب سے ٹھیک ہے ہو ستا کہ آپ کی سوچ مختلف ہو ہو ستا کچھ لوگ اس سے سستا بیچ رہے ہو ہو ستا کچھ لوگ اس سے مہنگا بیچ رہے ہو لیکن اس بال کی جو شیپ ہے جو فنشنگ ہے جو لیدر کوالٹی ہے اور میچ میں یوز کر کے یہ آئیڈی ہوگا کہ exactly یہ کیسا ہے لیکن جو ہمیں فیل آرہی ہے بیٹنگ کر کے کافی حد تک انداز ہو ستا ہے ضروری نہیں کہ گراؤنڈ پا جا کے بڑے بڑے چکے مار کے ہی فائنل کریں گے کون سی چیز بیسٹ ہے تو جنابی علی یہ بال ہماری طرف سے ریکمینڈیڈ ہے فل بٹا فل ریکمینڈیڈ ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب ہم نے اور بالس کے ریویو بھی کرنے تو مجھے لگتا ہے کہ باقی میکرز کو یہ بالا بال تف ٹائم دے گا دن ہو گیا یہ وارش بے کی بات ہو رہی تھی وارش بے کے ایک چیز ایک بے رکھی گا یہاں پر دو کویسٹن بنتے ہیں یہ دو کویسٹنز میرے لیے بھی ہیں آپ کے لیے بھی اور میکرز کے لیے بھی اور شاپ کیپرز کے لیے بھی ہیں بھئی بات یہ ہے میں آپ سے ہر اپنا اچھا اور برا ایکسپیرینس وہ ضرور شیئر کروں گا جو کہ چند سالوں میں سپیٹسر کے برینڈز کے پروڈکٹس بنانے کی غرض سے مجھے تکالیف ہوئی بہت سیالکوٹ بہت مشہور سٹی ہے بہت زبردست سٹی ہے جہاں پر یہ سپورٹس کی منفیکٹرنگ ہو رہی ہے لیکن انفارٹنیٹلی کیونکہ وہاں پر شاید میکرز کم ہیں اور ڈیمانڈ زیادہ ہے تو خاص طور پر جب پیک سیزن ہوتا ہے ہارڈوال کا جب پیک سیزن ہوتا ہے تو وہ لوگ تھوڑی سی لفٹ کم کرواتے ہیں تو جو بڑے شاپ کیپرز ہیں یا جو پرانا کام کر رہے ہیں انہیں تو پتا ہے کہ وہ آف سیزن میں اپنی ڈیمانڈ پوری کرواہ لیتے ہیں تاکہ پیک سیزن میں ان کو پرابلوم ہو لیکن نیا بندہ وہاں پر تنگ ہو سکتا ہے یا چھوٹا انویسٹر تنگ ہو سکتا ہے تو اس میں دیکھنے والی بات ہے جب بھی آپ کسی بھی میکر سے بات کریں گے تو میکرز کی اور میں دکانداروں کی دونے کی بات کر دیتا ہوں میکرز سے بات کرتے ہوئے آپ نے دو تین چیزوں کو خیال رکھنا ہے کہ بھئی ان سے شورتی اس بات کی لے لینی ہے کہ جو آپ ہمیں سیمپل بھیج رہے ہیں ہمیں سیمپل اس نے آپ کو بھیج دیا چھے وال کے سیمپلز بھیج دیا کہ بھئی یہ میں والز اتنے کے بنا گے دوں گا آپ نے میک شورت کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی بھی طرح آپ نے ان سے یہ تسلیل لے لینی ہے کہ بھئی اگر میں آپ سے یہ سو پیس بنواتا ہوں پانچ سو پیس بنواتا ہوں ہزار پیس بنواتا ہوں کوالٹی کمپرومائز نہیں ہوں گے اگر کوالٹی کمپرومائز ہوگی تو ہمارا آرڈر کینسل جو بھی آپ بات کر سکتے ہیں اسی طرح میں میکر سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ سم ٹائم شاپ کیپرز یا کسٹمر یا اینڈ یوزر ایسا مل جاتا ہے جو کہ آدھی پیمٹ دے کے آپ کو کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ بھولز بھیجو میں ریمیننگ پیمٹ دے دوں گا تو مہا پر بھی سم ٹائم آپ کو گندہ بندہ مل جاتا ہے مطلب اچھے بورے لوگ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں ہر چگہ پہ ہوتے ہیں تو مہا پر بھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جناب آپ بھولز بھیجو تے اور آپ کو پیسے نہیں دیتا تو مثال مثلا میں یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ دونوں طرف سے پنگا ہو ستا ہے دونوں پارٹیز کو شورٹی چاہیے ہوتی کہ بھئی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی تو احتیاط کرنی چاہیے اور بات یہ ہے کہ اگر کہیں کمی بیشی ہو جائے تو جو پاسیو بھول ہو اس کو درگزر کرنا چاہیے اگنور کرنا چاہیے اور جہاں پر کسی کو فیسیلٹیٹ کر سکیں وہاں پر فیسیلٹیٹ کر کے اپنا جو ریلیشن ہے وہ مت خراب کریں یہ بال ایکسپورٹ کوائلٹی کا ہے فیلال ابھی تک جو بالز میرے پاس آئے ہیں میرا خیال ہے شاید پچھلے تھوڑے ٹائم میں میں داش پندرہ میکر سے زیادہ کو ٹرائ کر چکا ہوں ان میں سے مجھے یہ بال بہت اچھا لگا مجھے نہیں پتا کہ کیا یہ کوانٹیٹی پروائیڈ کر سکیں گے ٹھیک ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ ان کی ٹرمزن کنڈیشن کیا ہوں گی میں ساری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا نمبر دے دیا جائے گا ڈیٹیل دے دی جائے گی آپ خود ان سے رابطہ کریں اور خود ان سے اپنی ڈیل کریں گے باقی یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ جتنی بھی اچھی پروڈکٹس کا میں ریویو کروں گا میں کوشش کروں گا کہ اپنے لیے بھی میں کوانٹیٹی منگوال ہوں کیونکہ مجھے اچھی چیز پر سپیٹسر کا لوگو چاہیے ٹھیک ہے آپ جس نام سے کام کر رہے ہیں بھلے آپ کی کوئی شاپ کا نام ہے بھلے آپ کی اکیڈمیا کوئی نام ہے بھلے آپ کوئی ڈیپارٹمنٹ نہیں ہے بھلے آپ کوئی کلب ہے تو آپ بھی کوشش کریں اگر پاسٹویل ہے آپ کے لیے تو آپ اپنے کلب کا نام لکھوائیں یہ جتنے بھی شاپ کیپرز ہیں یا جتنے بھی میکرز ہیں وہ یہ علاو کر رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنی سٹم بنوائے اور بڑا آسان سا کام ہے سٹم بنانے پر زیادہ سے زیادہ میں نے خیال ہے دس زار لگ جاتا ہو یا دس سے بھی کم لگتا پانچ اور دس زار لگ کے بیچ میں آپ کی اچھی ایک سٹم بن جاتی ہے اور آپ کے بول پہ آپ کا نام آ جاتا ہے تو جو شکین لوگ ہیں وہ ضرور کرتے ہیں ادروائز آپ بغیر نام کے بھی منگوا سکتے ہیں کسی کے نام سے منگوا سکتے ہیں سپیٹسل ہی کوشش کریں گا کہ جو بھی چیزیں سیل کریں اس پہ مناسب مارچن رکھیں زیادہ کوشش یہ کریں کہ وہ آپ لوگوں کی جو ایک سبسکرپشن ہے کہ آپ لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے اس کو گین کر سکیں ہم لوگ دس ہزار سبسکرپشن کے قریب ہیں انشاءاللہ دس ہزار سبسکرپشن پر ہم لوگ کچھ گیوے بھی لانچ کریں گے اور آنے والے دنوں میں بھی کریں گے کیونکہ میں سپیٹسل اسلاور بھائی اکیڈمی بولنگ مشین یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ویڈیوز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اور ویڈیوز جو ہے ان کی سارا کا سارا کریڈٹ ویوورز کو جاتا ہے اگر دیکھنے والے نہ ہو تو بنانے کا فائدہ ہی نہیں بھلے وہ ٹک ٹک ہو فیس بک ہو یوٹیوب ہو ویڈیوز ہم نے بنائی اور اس پر ہمیں اچھا رسپونس ملا سیلز میں بھی فائدہ ہوا لوگ تھوڑا بہتا جاننے بھی شکر ہو گئے لوگوں نے کچھ لوگوں نے اچھے کومنٹس کی کچھ لوگوں نے بورے کومنٹس کی لیکن اچھا لگا آنے والے دنوں میں اس کو زیادہ پروفیشنلی اچھے کام کر سکیں گے تاکہ ایٹلیس پاکستان میں اس چیز کی اویرنس کو ہم لوگ بڑھا سکیں کہ بھائی کون سی چیز کتنے کی اور کہاں سے مل سکتی ہے بھلے وہ آپ اینڈ یوزر ہو بھلے شاپ کیپر ہو بھلے کچھ بھی ہو تو بھائی جس بندے کو گیو اوے چاہیے ہوگا وہ تھوڑی سی ٹرانز ان کنڈیشن سن لیں کہ گیو اوے میں جیسے آج ہم نے دو میکرز کا ریویو کر دیا اور ایک ہم نے ایمپورٹن گلاسیز کا ریویو کیا آپ کو ایمپورٹن گلاسیز چاہیے بیرز چاہیے بالز چاہیے کرکٹس لیٹڈ کچھ بھی چاہیے ایونکہ کچھ لوگ بولنگ میشین کا بھی گیو اوے لکھ دیتے ہیں تو میز اللہ کرے کام اس لیول کا پہنچے بولنگ میشینز بھی میں گیو اوے کرنے شروع کر دوں مازی میں ہم نے چار پانچ چار پانچ دفعہ نے گیو اوے کیا لیکن ہمیں اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوا زیادہ فائدہ سے مراد یہ ہے کہ مثال کے ذور پر اگر آپ کو گیو اوے بھی کوئی چیز آئیے اور میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں تو میں ڈیفینیٹلی یہ چاہوں گا کہ جب آپ کے پاس چیز پہنچے تو آپ مجھے چھوٹا سا لیکن انفرٹنیٹلی میں نے جس چار پانچ بندوں کو گیو اوے بھی دیا وہ سب نیٹ رکھا دیا ٹھیک ہے دل نہیں کر رہا تھا دوبارہ گیو اوے کرنے کا لیکن ایک اندر کی فیلنگز تھی کہ کرکٹ مجھے اتنا کچھ دے رہے ہیں سکوٹسر مجھے اتنا کچھ دے رہے ہیں تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ پی بیک کرنا چاہیے تو اسی حوالے سے یہ گیو اوے بھی آئیڈیا ذہن میں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جو لائل سبسکرائبرز ہیں جو ویڈیوز دیکھتے بھی ہیں لائک بھی کرتے ہیں شیئر بھی کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں ان تک کچھ نہ کچھ چیز پہنچائے جائے اور خاص طور پر وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے اگر اس بہانے سے سو میں سے دو چار تک بھی ہم اپنی کوئی چیز پہنچا سکے تو ہمارے لئے وہ خوشی کا باعث ہوگا باقی بہت بہت شکریہ thank you so much ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے میں لازمی اس بھائی کا ذکر کروں گا جس نے آج میں نے اس کا کومنٹ پڑا تھا انڈیا سے انہوں نے کومنٹ کیا تھا پچھلی ہماری ایک ویڈیو پہ کہ بھائی آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اپریسیشن تھی اور بہت اچھا لگا کومنٹ انڈیا سے آئے وقت تھا اور بھی زیادہ اچھا لگا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے میں ان پہ ایک الگ ویڈیو مناؤں گا کہ بھائی کومنٹس کتنے میٹر کرتے ہیں اور خاص طور پہ جب آپ کسی ویڈیو پہ اتنی محنت کرتے ہیں تو پھر تو definitely بہت میٹر کرتے ہیں تو بہت بہت شکریہ thank you so much ان تمام دوستوں کا جو کہ appreciate بھی کرتے ہیں اور خاص طور پہ وہ لوگ بھی جو کہ تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں تنقید برائے اصلاح کے لئے بہت بہت شکریہ کوشش کریں گے کہ آسطا آسطا اس چینل کو امپروف کر سکیں اتنے عرصے میں نہیں کر سکیں لیکن آنے والے دنوں میں آپ کی help سے آپ کی مدد سے اس چینل کو دس ہزار تک تو آلماست آپ نے پہنچا ہی دیا ہے یہ ٹین ہنڈرڈ کے کب ہوں گے یا ون ملین کب ہوں گے ہو سکتا ہے نصیب میں ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن اگر آپ لوگا ساتھ رہا ہے تو انشاءاللہ ون ملین کو بھی ٹچ کریں گے بہت بہت شکریہ thank you so much جزاک اللہ رب رکھا جلدی ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اور کسی نیکس برینڈ کے ساتھ اللہ حافظ